اسلام علیکم ویورز آج آپ ڈاکٹر نائلہ کے ساتھ ہیں اس کی کیونیس سیشن میں اس کے ہوم سٹیڈیوز میں امریکہ سے تو گائز یہ مجھے کوشن کیا ہے ناظم نے ناظم جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نائلہ میرا تعلق جو ہے کراچی کے قصبے سے ہے اور ہماری یہاں پہ جو ہے ہیپیٹائٹس جو ہے کی مرض بہت کامن ہے آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں ناظم میرے بیٹے میرے بھرا کیا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر نائلہ کو یہ جو ہیپیٹائٹس کا ورڈ ہے نا یہ تو اب اس کے کانوں میں ایسے گونجتا ہے جیسے کوئی میوزیکل کوئی ورڈ ہے جو بہت پیارا ہے اور اس کے کانوں میں وہ گونج رہا ہے تو ناظم میرا جو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلوگز میں بتایا ہے اپنے ویورز کو کہ میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے گائز لیکن میں جب اپنے گاؤں میں گئی تھی تو میں نے وہاں پہ ہر گھر میں مجھے یہی پتا چلا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مریض ایسا ہے ان کا جو ہیپیٹائٹس کا شکار ہے اور اس کا وہ علاج کروا رہے ہیں تو گائز یہ جو ہیپیٹائٹس جیسا مرض ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہے تو ہوتا ہے یہ آپ کے پانی کی ٹرانسپیشن دیکھیں گندہ پانی جو آپ لوگ پیتے ہیں میں پانی کو گندہ نہیں ہوں گی لیکن جو لوگ آپ پانی پیتے ہو اس میں جو وائرسز ٹرانسپیٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہیپیٹائٹس کا مرض پھیلتا ہے تو گائز جب میں گئی پاکستان ناظم تو میں نے جا کے وہاں پورا سروے کیا اپنے گاؤں میں ٹھیک ہے کیونکہ ہیپیٹائٹس بہت کامن تھا میں نے یہ سوچا کہ چلو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری رہیت ہے اس میں ہیپیٹائٹس کیوں پھیل رہا ہے تو گائز میں نے یہ دیکھا جو زیادہ ہمارے وہ جو ادھر کے گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہمارے ہی ٹیوب ویل سے وہ پانی لے کے جا رہے تھے اب وہ جو ہمارے ٹیوب ویل تھا جو میرے والد صاحب اللہ نے جنرل نصیب کرے اب وہ وفات پا چکے ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں وہ ٹیوب ویل لگایا تھا اور وہ جو ٹیوب ویل تھا جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس کے اندر جو پائپس کے اندر بھی فنگس لگاوا تھا ظاہر ہے بہت عرصہ ہو گیا دس بارہ سال ہو گئے اس بات کو ان کی وفات ہوئے میں وہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا پھر جو اس ٹیوب ویل میں جو پانی تھا بھرا ہوا وہ بھی اس میں کافی زیادہ فنگس تھا تو میں نے جو ہے اپنے وہ جو میرے منیجر تھا جو میرا ملازم تھا میں نے اس کو بلائے میں نے کہا یہ پانی تم لوگ کہاں سے پیتے ہو یہاں سے پیتے ہو جی بھا جی اسی ہے تم پانی پینے آئے تو بڑا مٹھا پانی آندہ ہے جی تو مرضی تو اسی چیک کرالو بہترین پانی ہے بہترین غزہ ہے اسی یا نیری پانی لے کے انہیں مٹھا پانی ہوندہ ہے یا اسی ٹیوبل دا پانی پینے ہیں ناظم میرے بھائی میرے بھرا کیا دل کے تم نے تار چھیڑ دی ہے ڈاکٹر نائلہ کے ڈاکٹر نائلہ وہاں سے کیا کیا نہیں دیکھ کیا ہی کیا کیا نہیں سن کیا ہی پاکستان سے اپنے بیٹوں سے اپنے بھائیوں سے کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے جب میں ان کو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ ٹیوبل کا پانی چھوڑ دیں پینہ آپ لوگ یہ جو پانی لے کیا تھا یہ نہر کا اس کو میٹھا پانی نہ سمجھے اس میں کسی قسم کا وائرس ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بیمار ہوئے ہو تو آپ یقین کرو کہ وہاں پہ تمام جو لوگ تھے ان کو میرے پہ بہت غصہ جڑا کہ میں ان کو کیا یہ چیز بتا رہی ہوں تو ناظرین پہلے تو میں آپ کو جو کوسچن ہے وہ میں نے سن لیا ہے میں نے پڑھ لیا ہے آپ نے بھائی میرے کہا ہے کہ آپ کا جو کس بائی ایویلج جو بھی ہے کراچی کے قریب ہے کراچی میں ہے اس میں ہیپیٹائٹس کا مرز بہت کامن ہے تو آپ مجھ سے سجیشن لے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس میں آپ کے ملکوں میں ہر چیز موجود ہے آپ لوگ اس میں ایفرٹس کرو آپ دیکھو کہ آپ کو کہاں جو ہے یہ فیلٹر پلانٹ جو ہے آپ کے کلوز پائے لگا ہو ہے اور وہاں سے آپ فیلٹرڈ وارٹر جو ہو وہ کینز میں بھر کے گھر لاسکتے ہو اور اس کے وہ جو فیلٹرڈ وارٹر ہے وہ پینا شروع کر دو کیونکہ یہ جو پانی عام پانی ہوتا ہے گائز یہ گندہ پانی ہوتا ہے اسے پرہیز کریں اور دوسری بات میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ خدا کے لئے پلیز جب بھی آپ پانی لائیں اس کو اچھی طرح بوائل کریں پانی کو بوائل کیے بغیر آپ لوگ پانی کا یوسنا کریں دیکھیں گائز ہم میں امریکہ میں ہوں اس وقت اور دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جو ہوں خود تقریب میں نے یہ جو بوٹلز رکھی ہوئی ہیں دیکھیں یہ بوٹل ہے یہ سب آپ کی بھی وہاں ویلبل ہیں پانی کی بوٹلز ظاہرہ آپ لوگ نہیں لے سکتے فور نہیں کر سکتے روٹین میں کیونکہ ایکسپینسیو ہیں تو میں جو ہے یہ روزانہ چونکہ مجھے یہ بوٹلز جو ہیں یہ پانی مجھے کم از کم آٹھ بوٹلز مجھے پانی پینہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو جو ہے اپنے آپ کو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لئے کم از کم آٹھ کلاس پانی پینہ چاہیے تو میں آپ کو اپنے بیٹے اپنے بھائی یہ کہوں گی کہ آپ کا جو سب سے زیادہ امپورڈنٹ چیز ہے نا وہ چائے پینہ نہیں ہے کہ آپ چسکیاں لے لے کے چرپائی پہ بیٹھ کے تین سے چار دفعہ چائے پیئیں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ہمت کریں آپ لوگ باہر نکلیں آپ فلٹر پلانٹس کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں لگے ہوئے اور ان فلٹر پلانٹس بے سے آپ بڑے بڑے کین بھر کے لائیں ان کو اس پانی کو آپ پینے کے لئے استعمال کریں اب دیکھیں یہ جو میرا جو کہ تعلق جہاں میں رہتی تھی وہاں پہ میں نے کئی فلٹر پلانٹس جو ہیں وہ اپنے ہی جہاں پہ میرا میرے والد سب کا گھر تھا مین روڈ کے اوپر کنال روڈ پہ میں نے دیکھا تھا کہ کئی فلٹر پلانٹس جو ہیں جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ایون کہ جہاں وہاں جہاں پہ ہمارا جو ایریا اس کے ساتھ ہی جھوگیاں بھی تھی خالی پلوٹ تھے اس میں لوگوں نے ٹینٹس لگا کے اس میں رہ رہے تھے تو وہ لوگ جو جھوگیوں میں رہ رہے تھے وہ بھی اسی طرح کین لے کے جاتے تھے فلٹر وارٹر لے کے آتے تھے اور وہ پیتے تھے تو گائز یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ ہر گھر میں ہیپیٹائٹس ہے ہیپیٹائٹس کا علاج ہو رہا ہے سب کو پتا ہے بڑے فقری انداز سے کر جاتا ہے ساڑھا پانی بڑا مٹھا ہے ساڑھا پانی بہت اچھا ہے ساڑھے ٹیوبل بہت اچھے نے ساڑھے دادے پر دادے ہی پانی پی کے جوان ہونے گائز یہ آپ لوگوں کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا آپ کے ملکوں میں ہر چیز موجود ہے یقین کریں آپ اپنی سوچ کے ذریعے اپنے ملکوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں آپ اپنی سوچ کی ذریعے آپ جو ہے صحت مند ہو سکتے ہیں اچھی خوراکیں کھا سکتے ہیں آپ لوگوں کے تو دیکھیں جو گاؤں ہیں جب آپ یہ جو ٹیوبل سے پانی لگاتے ہیں فصلوں کو لگاتے ہیں گائز تو وہ تو فصلوں کے لیے بہتر ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ کو تو اب ٹرائی کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی طرح بھی صاف ستھرا فلٹرڈ وارٹر ملے جس کو آپ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اس کو بقاعدگی سے فلٹر وارٹر کو یوز کرنا شروع کریں اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نالا کیسی آپ پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو آپ امریکہ سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہو یہ مہنگا فلٹر وارٹر جو ہم اتنی دور سے کیسے لے گئے ہیں تو گائز آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ اس کو پلان کریں آپ چار پانچ گھر جو ہیں قریبی گھر ہیں ان کو ملکے آپ کسی بھی ٹرینسپٹیشن کے ذریعے چاہے رکشے کے ذریعے چاہے وہ لوڈر رکشہ ہوتے ہیں جو کہ خود وہ گھروں میں ڈراب کر کے جاتے ہیں پاری کی بارٹلز ڈراب کر کے جاتے ہیں ایسے کئی قسم کے انتظامات آلڑی ہیں موجود ہیں صرف بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے آپ تھوڑی اسی محنت کرو میرا بیٹا آپ لوگ دیکھیں میرے گاہ میں روز جو یہ میرے مزاہریں وہ چرپائیوں پر بیٹھ جاتے ہیں دو سے تین چار دفعہ چاہے کے کپ پیتے ہیں چسکیاں لگا لگا کے وہ چاہے پیتے ہیں دودھ پتی پیتے ہیں پھر وہ لوگ جو ہیں پانی جو ہے گدہ اس پر وہ کیار نہیں کرتے تو گائز جو پانی ہے وہ بہت ضروری ہے آپ یقین کریں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سارے مل کے یہ بیٹھ کے سوچو کہ ہیپیٹائٹس کا مرز جو ہے وہ ڈاکٹر نالا نے بتایا کہ گندے پانی سے پھیل رہا ہے جو آپ گندہ پانی پھی رہے ہیں آپ گندے پانی کا انتظام کیسے کرتے ہیں آپ فیلٹرڈ وارٹر لے کے آئیں آپ کے کئی ایسے پلانٹ فیلٹریشن پلانٹ آپ کے اردگر لگے ہوں گے جو کہ مفت کا پانی ہے فیلٹرڈ وارٹر اب آپ اس کو کینز میں بھروائیں بھروا کے جو ہے ان کو وہ آپ یوز کریں کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چاہ رہا نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس کوئی میجک وانڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس کوئی میجک سٹک نہیں ہے جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے ان وائرسز کو پانی میں سے نکال سکتے ہیں اس میں صرف یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا اور وہ جو میری پیارے پیارے ویورز ہیں میں نے اپنے لوگوں میں پہلے منشن کیا کہ وہ برینرز ہیں اور اپن کو سجیشن دوں گی وہ چلے آپ مانے یا نہ مانے کبھی تو آپ سوچیں گے نا ڈاکٹر نائلا نے آپ کے جو کامنٹ کو پڑا تھا اور اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خدا کے لیے کین بھر کے لاؤ فیلٹرڈ وارٹر لے کے آؤ کسی طرح اس کو استعمال کرو گھر میں یہ جو ٹیوبرلز کا پانی ہے یہ جو کھڑوں کا پانی ہے یہ جو نہروں میں کائل لگی ہوتی ہے ان کے پانی آپ لوگ میٹھا پانی سمجھ کے آپ لوگ پیتے جاتے ہیں خدا کے لیے میں یہ ساری سٹوری اپنے گاؤں سے سن کے آئی ہوں گائز میں دیکھ کے آئی ہوں کہ وہاں پہ جو پانی ہے وہ کس طرح پانی پی آ جاتا ہے اور کہاں کہاں سے وہ پانی لیتے ہیں اور پیے جاتے ہیں تو یہ کام آپ لوگ پلیز خدا کے لیے نہ کریں اور یہ بھی نہ کہیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ فیسلیٹی موجود نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ زیفر ہیلز کی یہ جو پانی کی بوٹل ہے یہ دیکھیں جو میں پیتی ہوں امریکہ میں کوئی شخص دیکھیں امریکہ میں کوئی شخص بھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بوٹل دکھا رہی ہوں امریکہ میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ ٹیپ وارٹر نہیں پیتا گائز اتنی پبلک اویرنیس ہے دنیا کو یہ پورے امریکنز کو اتنی اویرنیس ہے کہ انہوں نے جو گندہ پانی ٹیپ وارٹر جو ہے وہ نہیں پینہ وہ بیمار ہو سکتے ہیں انہوں نے صرف پینہ ہی فیلٹرڈ وارٹر ہے وہ چاہے جتنے بھی مصروف ہوں جتنے بھی ان کو مشکل ہو وہ ہر قیمت پہ جا کے تو یہ فیلٹرڈ وارٹر کی بوٹل سے منگ جو آتے ہیں لے کے آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں دیکھیں بیماری جب پھیلتی ہے تو ہم لوگ بھاگ پڑتے ہیں کہ ہپیٹائٹس ہو گیا ہپیٹائٹس ہو گیا ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اس کی دوائیاں لیتے ہیں اس کے علاج شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگ جو بیسک چیز ہپیٹائٹس کوز کر رہی ہے جو ہپیٹائٹس کا مین وہ ہے سورس ہے ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے تو گائز یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ لوگ جتنا مرضی پیسہ علاج پ تک آپ ایک بیماری کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے یا اس کی کوئی آپ اس کی قوز نہیں تلاش کریں گے کہ بیماری ہو کیوں رہی ہے اگر آپ پانی آم پانی کی جگہ یہ ٹیوب ویلز کے پانی کی جگہ فیلٹرڈ وارٹر نہیں یوز کریں گے ہپیٹائٹس آپ کے جو ہے گاؤں میں پھیلتا ہی جائے گا صرف گاؤں میں ہی نہیں پھیلے گا آپ کے شہروں میں بھی ہر بندہ جو ہے ہپیٹائٹس کی مرض کا شکار ہو جائے گا تو میرے بیٹے نازم میرے بھرا کیا پوچھے تو ڈ ہے اور ڈاکٹر نائلہ کی کہانیاں نہ پوچھے پلیز ڈاکٹر نائلہ جتنا خب خب کے اپنے گاؤں میں آئی ہے اپنی رہیت کو کہہ کیا ہے کہ خدا کے لئے پانی کا خیال کرو دیکھو یہ سارا دن بیٹھ کے جو ہیں لوگ گاؤں کے ہوتے چرپائیاں ڈال لیتے ہیں جو میں نے ان کی روٹین دیکھے چرپائیاں ڈال رہے ہیں وہیں پہ ان کی جناب چائے دودھ میں پتی ڈل کے چائے بن کے آ رہی ہے وہ چسکیاں لے لے کے وہ ڈال کے کپوں میں اور پرچوں مزہ ڈال کے مزے مزے سے چائے ویسے چائے ہوتی بڑی مزے گی وہ جو چائے ہوتی ہے گول پیالوں میں خاص طور پر جو گاؤں میں بنتی ہے اور بڑے مزے سے پی جاتی ہے مزہ بہت اس میں آتا ہے گائز لیکن میں آپ کو پھر وہی کہوں گی دیکھیں آپ لوگ چائے پیئیں لیکن جو آپ لوگ چائے اس طرح چار دفعہ چائے پیتے ہو چرپائیوں پر بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہو اسی ٹائم کو یوٹیلائز کرو اس ٹائم میں آپ لوگ چلیں آپ چائے پیئیں جلدی جلدی پیئیں اٹھیں اٹھ کے جا کے نہ کریں ڈالی نہ کریں آپ ہفتے میں ایک دن رکھ لیں آپ ویکنڈ پہ ہفتہ یتوار یا جمعہ کو جس دن چھوٹی ہوتی ہے آپ تین چار گھر مل کے جائیں جا کے پتہ کریں کہ یہاں سے فلٹریشن پلانٹس کا لگے ہوئے ہیں اپنی کینز لے جائیں ان کو بھروائیں اور بھروا کے گھر لے کے ہیں پورا ہفتہ آپ وہی پانی پینا شروع کریں اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں دیکھیں آپ جب ایک دفعہ یہ فلٹرڈ وارٹر کے عادی ہو جاؤں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گندہ پانی ہم نے نہیں پینا یہ ہماری صحت کے لیے معذر ہے اگر اس میں سے ہمارے گھر میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی علاج پہ بہت خرچ آئے گا اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم لوگ سارے مل جول کے ایفرٹس کریں اور صاف پینے کا پانی جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں آدھی بنیں اس کے دیکھیں گائز یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا اپنے کسان بھراوں کو اپنے بچوں کو اپنے بالوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں آپ یقین کریں جب میں اپنے گاؤں میں میں گئی تو مجھے میری جو چند لوگ میں نے بلائے اپنی رہیت کے میں نے ات سے پوچھا کہ بھی تم کون سا پانی پیتے ہو کہنے لگے جی ہم جی نیری پانی پیتے ہیں آپ جس کو مرضی دنیا کے بندے کو بلالائیں میٹھا پانی ہے بہت اچھا پانی ہے ہم لوگ جو ہے پانی سے بیمار نہیں ہو رہے اب وہ میری بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہے میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے میں نے کہا کہ خدا کے لیے میرے بھائی ہو میرے بیٹو تم لوگ جو سارا دن چائے پکتی ہے تم سڑکیاں لے کے چرپائیوں پر ب رائٹ کے پیٹے ہو تو کیا تم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ تم چلو پانی لے جاؤ ٹیوب بیل سے یہاں سے لے جاؤ لیکن کم از کم اس پانی کو بوائل تو کر لو اگر تم فلٹر ووٹر نہیں ملتا تو وہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو پینے کے لیے اس کو اوبال لو اوبال لے میں کتنا ٹائم لگتا پانی کو اوبال کے تھنڈا کرو اور پھر اس کو use کر لو تو نازم میں بھی آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ آپ لوگ جو پانی جو پانی پی رہے ہو جہاں سے پی رہے ہو وہ پانی پیرا چھو� فلٹر ووٹر جو ہے دھونو کئی سے آپ کے قریب ہی جو پلانٹ لگا ہوا ہے جو جو فری گورنمنٹ کے فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے وہاں سے پانی لے کیا ہو اگر آپ کو پانی پینا ہی پڑتا ہے مجبورن مجبورن تو پھر آپ اس کو اچھی طرح پہلے بوائل کرو اس کو تھنڈا کرو پھر وہ جو ہے پانی اس کا استعمال کرو تو آئی ہوپ نازم آپ کو میری پیارے پیارے بیٹے کو جو ہے ڈاکٹر نائلہ کی ویوز مل گئے ہوں گے کہ پانی جو ہے ہیپ بیمار ہے اور ہیپیٹائٹس کے مریض اتنے کومن ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوں گے دیکھیں گائز میں جہاں پہ رہتی تھی وہاں پہ جھوگیوں میں ایک عورت تھی جو مزدوری کرتی تھی اس کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ اپنے وہ جو ہے دو تین بیٹوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی اور وہ فلٹر ووٹر جو ہے کینز میں بھروا کے لاتی تھی مزدوری کرتی تھی دیاری دار عورت تھی وہ مزدوری کرتی تھی اور پھر واپسی پہ آکے وہ کینز بھر کے گھر میں ل تھی اور اسے کھانا پکاتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو پانی پلاتی تھی اگر ایک عورت جو ہے ایک دیاری دار مزدور عورت ہے وہ سارا دن مزدوری کر کے آئی ہے وہ بھی بڑے بڑے کین پکڑ کے آپ کی جو فلٹرڈ پلانٹس لگے ہوئے وہاں سے پانی بھر کے لاتی تھی کہ بھی میں نے اپنے بچوں کو یا خود ساف پانی پینا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے افکورس آپ کر سکتے ہیں گائز آپ کے ملکوں میں ہر چیز موجود ہے آپ کو صرف اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور اپنی سوچ سے آپ اپنے ملکوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں یہی ڈاکٹر نائلہ جو ہے بار بار آپ کو کہتی ہے اس کے ساتھ میں کہوں گی نازم میرے بیٹے میرے پیارے پیارے بیٹے آئی ہوپ کہ آپ اب فلٹرڈ پانی جو ہے اس کا یوز شروع کرو گے فلٹرڈ پانی نہیں ملتا تو پانی کو کم از کم بوائل کرو اچھی درہا اور پھر آپ خود بھی پیو اور اپنے گھر والوں کو بھی پلاؤ کیونکہ پانی تو صحت کے لیے بہت ضروری ہے پانی کے ب ہوں گی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا پھر ملتے ہیں ڈاکٹر نائلہ کے ساتھ اس کے نیکس قویشن میں کیونے سیشن میں اللہ حافظ